بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک نئے ویلاغ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ناظرین عام انتخابات دوہزار چوبیس میں دھاندلی کا نہ صرف ریکارڈ بنا ہے بلکہ انتخابی دھاندلی کے خلاف جو شکایات ہیں اس کا بھی ریکارڈ بنا ہے پانچ سو سے زیادہ کا فگر سامنے آیا ہے کہ ان انتخابات کے اندر ریکارڈ جو عذرداریاں ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر دائر کی گئی ہیں اور اس کے علاوہ تحریک انصاف کو یا پھر سنے اتحاد کانسل کو جو مخصوص نشستوں کے لارٹ کمیٹ کا ماملہ ہے اس کے اوپر بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر کسی قسم کے کوئی کاروائی ایس سچ نہیں ہوئی آپ پیر والے دن ماملات ہوں گے اندر کی خبر کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ایک ایسا فیصلہ الیکشن کمیشن کا سامنے آیا ہے جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عام انتخابات دوہزار چوبیس کے اندر دھاندلیوں کا نہ صرف اعتراف کیا ہے بلکہ اس نے پورے سسٹم کو بھی ایکسپوز کر دیا ہے اور کس طریقے سے پاکستان کا جو موجودہ سسٹم ہے وہ دھاندلی کو سپورٹ کر رہا ہے اور اس کو ایکسپوز نہیں ہونے دے رہا اور جو لوگوں کا منڈیٹ ہے وہ کس طریقے سے ہمارا نظام جو ہے وہ چھڑا رہا ہے اس کے اوپر آپ کے ساتھ کہانی جو سارے معاملات ہیں وہ شیئر کریں گے اور لیاقت چٹھا صاحب کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے ریپورٹ پیش کر دی گئی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ معاملات شیئر کریں گے آغاز کرتے ہیں موجودہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے دور میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وہ وہ ریکارڈز قیم ہو رہے ہیں جو ماضی میں کبھی نہیں ہوئے میسیف قسم کی حلکہ بدیوں کے اوپر اترازات سامنے ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک سیاسی جماعت کو انتخابی حمل سے آؤٹ کر دیا جاتا ہے دھاندلیاں ہوتی ہیں لوگوں کے بیلڈ پیپرز چینے جاتے ہیں یا پھر لوگوں کے جو نومینیشن پیپرز ہیں وہ چینے جاتے ہیں معاف کیجئے گا بیلڈ پیپرز غلط نکل گیا موہ سے لوگوں کے جو انتخابی کاغذات جمع کرانے جاتے ہیں انتخابات کیلئے امیدوار بننے کے لئے نومینیشن پیپرز وہ چینے جاتے ہیں الیکشن کمیشن خموش رہتا ہے لوگوں کو آروز کے دفاتر سے گرفتار کیا جاتا ہے الیکشن کمیشن خموش رہتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک آفیسر خط لکھتا ہے اس کا ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے ریٹرننگ آفیسر کی میسیو لیول کے اوپر دھاندلی کی شکایات آتی ہیں ان کے باقی معاملات آتی ہیں اور الیکشن کمیشن خموش رہتا ہے یہ سارے معاملات الیکشن کمیشن آف پاکستان موجودہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہوتے ہوئے ہوئے لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان خاموش رہا اور خاموشیوں کا بھی ریکارڈ قیم کیا میں اس کھوج میں رہا کہ میں پچتہ ڈسکا کے اندر جب جو معزز چیف الیکشن کمیشن سکندل سلطان راجہ صاحب ہیں جب ان کی ایک اندر کی روح جا گی تھی اور انہیں سارا ہلکہ ہی الہدم قرار دے دیا تھا اس اندخواب کو دوبارہ الیکشن کرانے کے بعد کی تھی وہ ابھی اس الیکشن کے اندر ایک بھی ہلکے کے اندر ان کی وہ روح کیوں نہیں جا گی وہ بالخصوص انہیں پچتر والا ہلکہ دوبارہ ان کے پاس آیا ڈسکا والا اس دفعہ نوشین صاحبہ جو کہ مسلم لیگ نون کی تھی ان کے دھاندلی کی گئی اور پی ٹی اے والے کے ساتھ دھاندلی ہوئی اس دفعہ ان کی کسی قسم کے کوئی وہ روح والے والی واپس نہیں آئی اور نہ صرف بدنظمی کے اندر ان کا ریکارڈ قائم ہوا ہے خموشی کا ریکارڈ قائم ہوا ہے بلکہ دھاندلی کے خلاف شکایات کا بھی ریکارڈ قائم ہوا ہے یہ ایک بڑے ریکارڈ بنا رہے ہیں جناب چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ صاحب اور اب تازہ تازہ ریکارڈ ناظرین وہ یہی ہے کہ لگ بھگ پچاس سوری پانچ سو سے زیادہ تقریبا پانچ سو سو سے زیادہ انتخابی حلقوں کے اندر شکایات الیکشن کمیشنر آف پاکستان میں دائر ہوئی ہیں کل میں حامد بیر صاحب نے ایک اپنے پروگرام کا کلپ شیئر کیا ہوا تھا جس کے اندر سینیٹر عرفان عرفان صدیقی صاحب پہلے کالم نگار رہے ہیں پھر مسلم لیگ نون کا حصہ بن گئے ایریکن صاحب اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی ایک خاص بات جو ہے نا جو ڈیفرنٹ ان دونوں کو کرتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون ہمیشہ صحافیوں کو جو ہے وہ ان کو مطلب اکاموڈیٹ کرتی ہے اور تحریک انصاف صحافیوں کو اکاموڈیٹ نہیں کرتی اصل لڑائی جو اس وقت کچھ ہمارے سینئر قسم کے صحافی ہیں ان کی اور پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون میں صرف کسی کو چندے تو وہ مسلم لیگ نون کو کیوں چندے اس کی وڑی وجہ یہ ہے تو شکایات مطلب وہ عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کی کل بائیس نشستوں کے اوپر اترازات بیر کی ہیں میری اطلاعات کے مطابق کم از کم دھائی سو کے قریب صبحی اور قومی اسمبلی کے حلقوں کے اوپر تحریک انصاف کے لوگوں نے شکایات درج کروائی ہیں پنجاب میں سب سے زیادہ شکایات درج کروائی ہیں گنمانے کے اوپر آ جاؤں تو بہت زیادہ ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ان میں سے بھی اس دس خیبر پکتون خاص ہیں اوہ بھائی چوالیس نشستوں کے اوپر کے پی کے اندر الیکشن ہوا تحریک انصاف تقریباً انتالیس کے قریب یا چالیس کے قریب نشستیں پی ٹی آئی جیت گئی ہے تو دس حلقے کہاں سے بیچ میں آ گئے وہ بندہ پتہ نہیں کہاں سے آپ عرفان صدیقی صاحب آپ سینیٹر ہیں آپ موزز ہیں بزرگ ہیں اعترام کرنا ہمارے اوپر فرض ہے لیکن آپ غلط بھی آنی اور جھوٹ تو نہ بولیں اب میں آپ کو گنوا دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی کم از کم کتنے حلقے ہیں ناظرین لاہور سے کم از کم چھے سے سات قومی اسمبلی کی حلقوں کے اوپر تحریک انصاف نے اپنے اعتراضات دیر کی ہیں کم از کم چھے سے سات حلقے جن کی میں نے خود ہیرنگز اٹینڈ کی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اسرام آباد کے تینوں حلقوں کے اوپر اعتراضات دیر کیے گئے اور درخواستیں دی گئیں راول پنڈی ڈوین کے تمام قومی اسمبلی کے حلقوں کے اوپر اعتراضات دیر کیے گئے گجرات کے اندر یہی کیا گیا ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ قصور کے اندر کچھ نشستوں کے اوپر کیا گیا حفظ آباد کی طرف سائیڈ مطلب اس سائیڈ پہ بھی پی ٹی آئی گئی ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ ملتائم کے تقریباً تین سے دو حلقوں کے اندر تحریک انصاب نے رجوع کیا اسی طریقے سے بہاول نگر کی نشستوں کے اوپر پی ٹی آئی نے رجوع کیا ہوا ہے بہاول پورک نشست کے اوپر سمیلہ چودری صاحب نے رجوع کیا ہوا ہے رحیمیار خان کے ایک دو حلقوں کے اوپر تحریک انصاب نے رجوع کیا ہوا ہے مطلب آپ نام لیں کس علاقے سے یہاں پر پی ٹی آئی نے رجوع نہیں کیا تو آپ وہ مطلب اس طرح کی جھوٹ نہ بولیں اور کراچی سے صرف تیرہ سے چودہ قومی اسمبلی کے حلقوں کے اوپر پی ٹی آئی نے رجوع کیا ہوا ہے بلوچستان کے کئی حلقوں کے اوپر پی ٹی آئی نے رجوع کیا ہوا ہے تو آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں آپ عرفان صدیقی صاحب جھوٹ بول کر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ بیانیاں بنا دیں گے تو ایسا نہیں چلے گا دوہزار چوبیس ہے سوشل میڈیا دیجیٹل میڈیا اگر زمانہ ہے ایسا نہیں چلے گا اس کے علاوہ ناظرین اب آتے ہیں مین چیز کے اوپر جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعتراف کیا ہے کہ واقعی پنجاب کے اندر قومی اور صبح اسمبلی کی نشستوں کے اوپر ایشیوز ہوئے ہیں دھاندلی ہوئی ہے یہ اعتراف کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے یہ اعتراف ایک اقدام سے نظر آ رہا ہے وہ کیا اقدام دی ناظرین انتخابات کے بعد الیکشن ٹریبینلز بنایا جاتی ہیں جن کی سربراہی ہائی کورٹ کے ججز کرتے ہیں اور ان ٹریبینلز کے اندر جو دھاندلی کا جن لوگوں کا الزام ہوتے لگاتے ہیں یا پہ جن کی کوئی شکایات ہوتی ہیں وہ ایک سو بیس روز کے اندر ٹریبینلز نمٹاتا ہے اور جو ٹریبینلز نمٹاتا ہے اس کے اندر یہ درخواست گزار جاتے ہیں اور اس کے لئے پنجاب کے اندر کم از کم آٹھ سے دس ٹریبینلز جو ہیں وہ ماضی میں سات سے دس ٹریبینلز جو ہیں وہ ماضی میں بنتے رہے ہیں لیکن اس دفعہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ صرف دو ٹریبینلز بنائے گئے ہیں صرف دو ٹریبینلز بنائے گئے ہیں پورا پنجاب ہے ایک سو اکتالیس قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں اور دو سو ستانوے سبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں لگ بھگ چار سو سے اوپر نشستیں ہیں چار سو مطلب یہ ایک راؤنڈ آباوٹ آپ کردے چار سو پینتیس چالیس کے قریب قریب جو ہیں وہ چار سو اٹھتیس انتالیس کے قریب نشستیں ہیں آپ نے ان نشستوں کے لیے صرف دو ٹریبنلز بنائے ہیں مطلب یہ کہ دو سو بیس ایک کے پاس ہوں گے دو سو بیس دو کے پاس ہوں گے یہ ٹریبنلز دو ہیں راولپنڈی والا لاہور جائے گا رہیمیار خان والا بہاولپور آئے گا ملتان والا ادھر جائے گا آپ نے یہ کس قسم کی حقسیم کی ہے میں نے الیکشن کمیشن آب پاکستان کے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جس سے یہ دو جج دی ہیں تو یہی دیکھیں گے اس کا مطلب مقصد کیا ہے اس کا سیدھا مقصد یہ ہے کہ یہ اگلے آٹھ سال بھی اگر یہ کیسے سنتے رہے تو پھر فیصلہ نہیں کریں گے قانون کے اندر کہا گیا ہے کہ ایک سو بیس روز کے اندر یہ فیصلہ کریں گے لیکن اس کو ڈیلے کیا جائے گا ریلے کیا جائے گا فیدہ کیا ہوگا مریم بی بی کے حکومت بھی قائم رہے گی شباز شریف صاحب کی حکومت بھی قائم رہے گی اور یہ ساری جلی بھگت سے ہو رہا ہے اب انٹرسٹنگ چیز اس کے اندر ایک اور یہ ہے کہ سندھ کی اکسٹھ قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں اکسٹھ قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں اور لگ بگ ایک سو تیس سبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں ایک سو نوے کے کے لیے انہوں نے الیکشن کمیشن نے چار ٹربنلز بنائے ہیں اور پانچ ججز ہیں بلوچستان کی سولہ قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں اور اکامن سبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں اور ان کے لیے ٹربنلز بنائے گئے ہیں تین اسلام آباد کی تین نشستیں ہیں اور اس کے ٹربنلز بنائے گئے ایک اب آپ خدا پندازے لگا لیں کہ کس نیول کی اور کس طرح سے یہ دھاندلی کی جا رہی ہے اور یہ ساری ڈرامی بازی کی جا رہی ہے ابھی بھی وقت ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ان کو چاہیے کہ کمیشن پانچ سات ججز اور دے دیں تاکہ ہر ڈوین کے اندر جو ہائی کورٹ ہے وہاں پہ ٹربنلز موجود ہو تاکہ لوگ وہاں سے رجوع کر سکیں اور وہ ٹربنلز ایک سو بیس روز کے اندر اپنے فیصلے بھی دے سکیں اس کے علاوہ ناظرین ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری یہ ہے کہ تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں جو کہ انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا ہے اس کے حوالے سے انٹرسٹنگ بابنا یہ ہے کہ آج الیکشن کمیشن فیصلہ نہیں کر سکا فیصلہ کرنا بھی نہیں ہے پیر کو کہتے ہیں کہ فیصلہ ہوگا اس دن جلاس ہوگا اور اس دن سارا ڈیسائیڈ کیا جائے گا باقی تمام نشستیں جو ہیں جماعتوں کو مل گئی ہیں اور پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کو ملنی ہے پھر نہیں ملنی ہے یا پھر ملنی ہے تو کب ملنی ہے سیارت انتخابات کروا کے ملنی ہے سدارت انتخابات کروا کے ملنی ہے یا پھر وزیراعظم ڈیپٹی سپیکر سپیکر کا انڈکھن کروا کے دینا ہے یہ ساری صورتحال جو دیکھی جا رہی ہے اور پیر والے دن ملے گا لیکن قانون بڑا کلیر ہے رولز کے اندر یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیاسی جماعت جس کے پاس انتخابی نشان ہو چاہے وہ الیکشن کونٹیسٹ کرے نہ کرے اس کے سیٹ ہو یا پھر نہ ہو اس کو نشستیں مل سکتی ہیں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا قانون کے اندر کہ اس سیاسی جماعت نے الیکشن کونٹیسٹ نہیں کیا تو اس کو سیٹ نہیں ملے گی یا وہ سیاسی جماعت پارلیمان کے اندر موجود نہیں ہے تو اس کو سیٹ نہیں ملے گی الیکشن کونٹیسٹ کریں یا پھر نہ کریں اگر وہ سیاسی جماعت اہل ہے انتخابی نشان حاصل کرنے کی اہل ہے الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہے تو اس کو سیٹ ملے گی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد خیبر پختونخواہ اسمبلی کے اندر تین ازاد امید بار بلوجستان امامی پارٹی میں شامل ہوئے تھے نہ تو بلوجستان امامی پارٹی نے خیبر پختونخواہ اسمبلی کے اندر الیکشن کو ٹیسٹ کیا تھا اور نہ ہی اسمبلی کے اندر ان کا کوئی اور میمبر موجود تھا وہ تینوں جماعتوں وہ تینوں لوگ میمبر جو ہیں وہ جوائن کرتے ہیں پھر ان کو ایک مقصود نشست مل جاتی ہے تو ایک موجود ہے اگر الیکشن کمیشن نے ایسی بھی حرکت کی تو اس کا ہائی کورٹ سے تاریک انصاف کو یہ ریلیف مل جائے گا اور سپریم کورٹ کی طرف بھی جائیں گے تو پھر تو کانی کٹ بڑھ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ناظرین لیاکت چٹھا چٹھا بہت مشہور ہیں لیاکت چٹھا صاحب نے پریس کانفیس کی پھر ان کو اٹھا لیا گیا پھر اس کے بعد ایک بیان آتا ہے اور بیان کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کے بہکاوے میں آ کر یہ بات کر دی تھی وہ پی ٹی آئی کا ایک اشتہاری رہنما تھا اور میں اس کے اوپر شرمندہ ہوں میں معافی بانگتا ہوں الیکشن کمیشن کی انکوائری کمیٹی نے اپنی ریپورٹ الیکشن کمیشن کو فرام کر دی ہے اور اس کے اندر ان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن یا پر دیگر فوجداری کاروائی کی سفارش کی ہے اب الیکشن کمیشن اس کے اوپر جالتا فیصلہ کرے گا اس کے اندر بھی یہی باتیں کی گئی ہیں کہ بھائی جو ایل دعام ہے وہ غلط ہے لیکن سوال یہی ہے اس نے خوفدار بیان دیا مخالفین نے فرمایا نہیں یہ تو دماغی توازن غلط درست نہیں ہے پاگل ہے اب اس نے بیان دیا آپ کے دماغی بہترین ٹھیک ہو چکا ہے اپنی جگہ پر آگئے ہیں لیکن جو انہوں نے کہا تھا لوگ انہوں نے وہی سچ مان لیا ہے کیونکہ لوگ ان کے سامنے ان کا مینڈیٹ چرائیا گیا ہے ایتا آج قبیلہ فہم مفتر کو جاز دیجئے اللہم سب کا حامل ناصر ہو